پاکستان میں اگر سیلانی نہ ہو تو بڑے مسائل ہو جائیں میں خود سیلانی کے ساتھ بہت کام کرتا ہوں اور سیلانی کو پوری دنیا میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کوئی بھی آفت ہو چاہے وہ سیلاب ہو چاہے وہ زلزلہ ہو یا وہ اس وقت یہ بابا ہو اس میں آگے بڑھ کے سیلانی نے ہمیشہ پاکستانیوں کی اور انسانیت کی خدمت کی ہے آج اس کے روح روان ہمارے ساتھ ہیں مولانا بشیر احمد فاروقی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لنک پر موجود ہیں اسلام علیکم مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو میں نے تمام اپنے پینلس سے بھی کیا تھا آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں ایسی صورتحال میں جہاں ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کورنٹین کر لیں اپنے آپ کو یا لوگ ڈاؤن کر لیں ایسی صورتحال میں صاحب سروت لوگوں کی ذمہ داری دراصل کیا ہے مولانا صاحب کیا کرنا چاہیے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس وقت جو حالات اور واقعات ہیں اس میں تو صاحب سروت تو ایک بڑی بات ہے ایک عام آدمی کو بھی جو ہے اس بات کے خیال رکھنا ہوگا کہ وہ اپنے اطراف کو دیکھے کیونکہ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اکربہ پروری اور جس کو ہم دنیا میں کہتے ہیں اکربہ پروری جو ہے یہ بری بات ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات و خیرات میں سب سے پہلے اپنے اطراف کو دیکھنے کی ترغیب دی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اطراف کو جب دیکھے گا تو اس کو اچھتا جانتا بھی ہوگا اور جاننے کی وجہ سے پھر وہ جو ہے وہ ان کی مدد کرے گا تو وہ پردہ پوشنی رہ جائے گی اسے ہمارے جیسے ادارہ تک پہنچنا نہیں پڑے گا تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی اہباد الحمدللہ صاحب نصیب بھی ہیں صاحب صرد بھی ہیں اور کچھ رکھتے ہیں اپنے پاس تو وہ ضرور اپنے اطراف کے ماحول کو درست کریں کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ غربت ہے غربت اقلن ہے بہت زیادہ ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر اطراف کے ماحول کو ہشرف دیکھنا شروع کر دے یا اس حالات میں کسی کو قرض دے دے کہ آٹھ پندہ دن گزار لے تو یہ ماحول کافی اچھو سکتا ہے اور اگر خدا نہ کہاست ایسا نہیں کیا گیا تو خدا نہ کہاست اللہ نہ کرے لوگوں کی امبات نہ ہونا شروع ہو جائے کیونکہ فاقعہ جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے اور یہ صرف صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے کہ جو رضو کو سب کو کھلاتا ہے اور سب کو کھلاتا ہے وہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مستحل کر دے میری طرف سے صحابی صرف لوگوں سے یہی کہا جائے گا کہ اگر اس وقت وہ انہیں اپنے تجوریوں کے دروازے نہ کھولے تو پھر یہ کوئی خدا لکھاستہ آپ کے لئے ہم سب کے لئے مشکل نہ بن جائے اچھا مولانا صاحب ایک بات اور ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ سیلانی کیا کر رہا ہے لیکن میں آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں اس وقت سیلانی کے اقدامات کیا ہیں کس حد تک سیلانی آگے بڑھ کے لوگوں کی امداد کر رہا ہے اور وہ کیا پروگرامز ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس وقت دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا بہت ساری ذاتی خواہشات پر بھی مطبع نکام کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کی حال ہماری تمنہ یہ ہے کہ کوئی بچہ بھوکھا نہ سو جائے بس ہماری اس کوشش میں ہم نے الحمدللہ سموہ الحمدللہ اپنے جو کھانے پکاتے ہیں اس کو بھی بہت بڑا دیا ہے اور اس میں ہم نے تمام تر اپنے جو ہمارے پاس عطیات ہیں اس کے دروازے کھول دیئے کہ اگر ہمارے پاس ایک روپیہ بچے گا تو ہم اس کو بھی خرص کر دیں گے ہم اب آنے والے مہینے کا انتظار بھی نہیں کریں گے تو الحمدللہ اس وقت ہم نے بیس لاکھ خاندانوں میں راشن پہنچانے کا جو کام شروع کیا ہے وہ دن رات گویا جاری ہے اور الحمدللہ ہماری تمنہ ہے کہ ہم یہ بیس لاکھ خاندوں تک پہنچیں اگرچہ بہت مشکل کام ہے کچھ چیزیں نہیں مل رہی لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے جو ہے نا ہم نے اس کو اور بڑھایا ہے آج کی تاریخ میں ہم نے جو ہے نا کل تک ہم راشن کے اندر آٹا اور مطلب چاول ڈالیں اور گھی کی یا اول کی تھیلی دیرے تھے اور ایک نمک تھیلی دیرے تھے لیکن آج سے ہم نے ماشاءاللہ چینی اور آج سے چاہ کی پتی دودھ اس کو بھی بڑا دی الحمدللہ اچھا میڈیکل کی طرف جب ہم کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں مولانا صاحب تو ایک بڑی بابا کی صورت کے اندر اس نے دنیا کے ایک سو ستاسی اٹھاسی مالک کو اپنے اس میں لے لیا ہے اور آج کل یہ جو ٹیسٹ کٹس ہیں یہ بڑی مہنگی ہیں اگر آپ پرائیوٹ طور پر جاتے ہیں تو وہاں آٹھ ہزار روپے کا ہے گورنمنٹ اس کو فری کر رہی ہے تو اس سلسلے میں کیا سلانی کچھ اقدامات کر رہا ہے دیکھیں اس میں ہم تیار ہیں اگر جہاں سے کٹ بلتی ہے اگر ہمیں پتا چل جائے تو ہم یہ کام کر دیں گے کیونکہ جہاں ہم الحمدللہ یہ دو عرب کا پروجیکٹ ہے خالی راشن کا مارا اور اس کے علاوہ جو کھانا ہے وہ اس کا وہ الگ ہے تو اللہ تعالیٰ کرمہ صاحب ہم اس میں بھی کر لیں گے انشاءاللہ 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 بے تہاشا لوگ جو ہیں وہ اس کے بعد ایکنومک ڈپریشن کا شکار ہوں گے جب یہ لوگ ڈاؤن ختم ہوگا اور زندگی معمول کے مطابق آئے گی تو بے شمار لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور وہ اپنے روزگاروں کو دوبارہ نہیں جا سکیں گے تو کیا سلانی کے پاس اگر آپ لوگ بہت سارے پلانز بہت سارے پروگرامز کرتے رہتے ہیں ایڈوکیشن میں کرتے ہیں ہیلتھ کے معاملے میں کرتے ہیں اور روزگار کے سسلے میں کرتے ہیں تو کیا سلانی کے پاس ایسی کوئی سکیم آئے گی آپ نے سوچا ہے آگے کس طرح سے آپ کر پائیں گے ہم ان کے لئے ایک کرز حسنہ کا آنونس کریں گے پچہ آزار لاکھ روپے کے ساتھ سے ہم کرز حسنہ کا کریں گے ان کے ساتھ آنونسمنٹ جیسے ہی واقعہ خدا بے تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے کاروبار کر لے اور اس پر بہت بڑی تعداد پک ہم جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں جب سلانی گیا تو وہاں پر ایک ویڈیو ہمیں دکھائی گئی جس کے بارے میں بتائے گا اور تک چوبیس گھنٹے کا دن تھا پورا جس میں بتائے گیا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر سلانی کیا کیا کرتا ہے اور اس چوبیس گھنٹے میں کوئی ایک منٹ بھی ایسا نہیں تھا جس میں سلانی کچھ نہ وہ وقت جس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں سلانی اس وقت اللہ صبح بہدار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ پورا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے مولانا صاحب لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے اس وقت پوری حکومت نے ہماری حکومت نے سندھ حکومت ہو یا وفاق کے حکومت تو اس نے یہ اپیل کی ہے کہ ہمیں اپنے گھروں تک محدود رہنا ہے لیکن لوگ اس کے باوجود بھی باہر آ رہے ہیں اور باہر نکل کے وہ حکومت کے حکم کو ماننے سے گریز کرتے ہیں تو ایسی صورتحل میں آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ایک بات حکومت سے کہوں گا کیونکہ میں ابھی اپنے گھر سے یہاں آیا ہوں تو دیکھیں آپ رکشے والوں کو بھی پابند کر دیں گے کہ وہ گھر سے نہ چلائیں تو آخر کسی کی گھر میں کوئی ڈیلیوری ہے کسی گھر میں کوئی بیماری ہے اور خود جو گھر میں بچے بوک ہے تو اس کو کہیں تو نکلنے دینا ایسا تو نہ کریں خدا نہ کالستہ کہ چلے آپ پوچھ لیں ان سے تو کہاں کیوں نکل رہا ہے گھر سے تو ایک ریاست سے میں کہوں گا کہ مہربانی کر کے اس کی پابندی نہ لگائے رکشوں کو چلنے دیں رکشے والوں کو روزگاہ چلتا رہے گا اور لوگ بھی اپنے گھر سے چیزیں نکت دیں گے امرجنسی ہر ایک ساتھ لگی ہوئی ہے تو ایسا نہ کریں ایک تو میرے ریاست سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے اگر یہ بات میری بوری لگتی ہے تو معاف کر دیں لیکن آپ کو مطلب انہیں کہ رکشوں کو چلنے دینا چاہیے تاکہ یہ سواریہ چلیں گی تو لوگ بس کم کہیں اپنی مصیبت دور کریں گے پہنچیں گے تو صحیح نا ایک بات یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ میں نے سنے آپ کے ساتھ کتنے جو احباب بیٹھے ہوئے انہوں نے بہت سے حفاظت تدابیر بیان کی ہیں اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ موقع ہے ماباب کے لیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے یا ایواللہ دین آمنوکو انفسکم و اہلیکم نعرہ اے ایمان والا اپنے آپ کو اپنے گھرانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو آج تک انہیں موقع نہیں ملا تو اپنے بچوں کو سمجھانے کا اور ان کو ساتھ بیٹھنے کا اب موقع ملا ہے ضرور کو سمجھائیں بیٹھائیں ان کی اصلاح کریں وقت پر نماز پڑھائیں وضو کریں صاف ستنا رکھیں یہ ساری باتیں انہیں بتانے کا موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں بہت بہت شکریہ ناکٹر جمیل راتھور آپ سے مخادم السلام علیکم ورحمت اللہ مالکہ السلام کیسے خیر ہیں ماشاءاللہ آپ جو کام کر رہے ہیں یقین جانئے اتنی موٹیویشن ہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہم پاکستان سے پہچانے جاتے ہیں لیکن الحمدلہ پاکستان آپ سے پہچانا جا رہا ہے آپ جس طریقے سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں مجھے قرب و اطراف میں ایسی مثالیں نہیں ملتی کون سا ایسا سیکٹر ہے تعلیم ہے صحت ہے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے جس میں آپ کام نہیں کر رہے میں تو اس وقت سارے پاکستانیوں سے چاہے وہ پاکستان میں یا باہرے ان سے درخواست کروں گا بلکہ جتنے بھی ورلڈ اورگنائزیشن ہے جو لوگوں کی ہیلپ کے لیے پیسہ دے رہی میں سمجھتا ہوں آپ کو دینا چاہیے بہت سارے لوگ ایسے جو آج تلاش کر رہے ہیں ہم کس طرح کس کو پہنچائیں تو میں کہوں گا کہ سلانی یہاں پر موجود ہیں ان کو سلام عقیدت آج پیش کرتے ہیں سلوٹ ہے پوری قوم کا یوم پاکستان پر جو آپ کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے کام میں علم حلم برکتیں عطا فرمائیں اور بینگ ای میڈیکل ڈاکٹر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کہیں پر بھی کوئی ایسا کلینک یا کوئی ایسی چیز کریں تو انشاءاللہ میری جسمانی مالی ہر طرح کی خدمات آپ کے ساتھ ہے اور میں آپ کے ساتھ لگوں گا تو میرا یقین ہے میرا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرما دے گا بہت شکر جزاکہ اللہ سر غروب صلی اللہ برکتہ بھی دوں گا انشاءاللہ